بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام بہت سے لوگوں کی کمنٹس آئی ہے کہ مفتی صاحب آپ جلوہ بچوں کے ناموں کے تعلق سے بھی ویڈیو بنائیں جو ٹیوینس بچے ہوتے ہیں لڑکییں ہوتی ہیں لڑکییں ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ ویڈیو بنائیے لیکن اس میں بھی تین طرح کے ہوتے ہیں ٹیوینس جو ہوتے ہیں اور جو جلوہ ہوتے ہیں ایک تو لڑکیوں اور لڑکیاں ہوتی ہیں ٹیوینس یعنی دو لڑکیاں ایک ساتھ پیدا ہوتی ہیں بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی یہ دو ایک ساتھ ہوتے ہیں اور بہت سے مرتبہ ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکے پیدا ہوتے ہیں یعنی دو لڑکے ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں جلوہ انشاءاللہ میں تینوں کے تعلق سے ویڈیو بناوں گا لیکن فرحال جو آج ہم ویڈیو بنانے والے ہیں وہ ہے ٹوینس بیبی گرل کے نیم تقریباً تیس نام ہیں جو میں نے منتخب کیے ہیں جو ٹوینس بیبی گرل اگر ہو کسی کے تو دو لڑکیوں کے ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں جو بالکل ایک جیسے نام ہوتے ہیں ایک وزن پر اور بہت اچھے نام ہیں بہترین نام ہیں مانے بھی بڑے خوبصورت ہیں چنانچہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نام ہے افیفہ افیفہ کے معنی پاک دامن افیفہ کے ساتھ دوسرا ٹوینس بیبی کا نام لگائیں گے اقیلہ اقیلہ کے معنی آئیں گے سمجھدار تو یہ دو ٹوینس بیبی گرل اگر ہو تو ایک کا افیفہ رکھ سکتے ہیں اور دوسری کا اقیلہ رکھ سکتے ہیں افیفہ پاک دامن اور اقیلہ کے معنی سمجھدار انٹیلیجنٹ تو یہ دونوں جلوہ بچیوں کے نام ہیں بیبی گرل کے بہت اچھے نام ہیں اور دوسرا نام ہے عریبہ عریبہ کے معنی آتے ہیں عقل مند سمجھدار اور عریبہ کے ساتھ ہم دوسری بچی کا نام رکھ سکتے ہیں عدیبہ عدیبہ کے معنی آتے ہیں عدب والی محذب تو دو ٹوینس بیبی گرل کے نام ہیں پہلے دو بتلا ہے افیفہ یا ایک کا عقیلہ اور دوسرا نام بتلا ہے ایک کا نام رکھ لیں گے ہم عریبہ ایک کا نام اسی کے اوپر ہم رکھ لیں گے عدیبہ تو یہ دو ٹوینس بیوی گرل کے نام ہیں دونوں بڑے اچھے نام ہیں اور ایک نام اس کے اندر آتا ہے عائشہ عائشہ کے معنی آتے ہیں خوشحال اور عائشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سب سے چہیتی بیوی کا نام ہے تو عائشہ نام ایک بیٹی کا رکھ سکتے ہیں اور دوسری بیٹی جو اس کے ساتھ جلوہ ہوئی ہے اس کا ہم نام رکھیں گے آتیکہ عائشہ ایک کا اور دوسری جلوہ کا نام آتیکہ آتیکہ کے معنی آتے ہیں شریف ذات والی بہت زیادہ خوشبو ملنے والی صحابیہ کا نام ہے تو یہ دونوں کے دونوں عائشہ اور آتیکہ دونوں صحابیہ کے نام ہیں تو ایک کا عائشہ رکھ لیں گے دوسری کا آتیکہ رکھ لیں گے ایک نام اس میں آتا ہے اروہ ایک بچی کا نام ہم رکھ لیں گے اروہ اروہ کے معنی آتے ہیں خوگرو خوصورت چہرے والی صحابیہ کا نام گزرا ہے اور دوسری بچی ہے اس کا ہم نام رکھ لیں گے ازکا اروہ کے ساتھ ازکا ازکا کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ پاک صاف تو اروہ ازکا یہ دو بچوں کے ٹیوینس بیوی گرلی کے نام یہ دو ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں ایک بچی کا اروہ ایک کا ازکا اور ایک نام آتا ہے حمدہ حمدہ کے معنی آتے ہیں قابل تعریف لائق تعریف ایک بیٹی کا نام رکھ لیں گے حمدہ اور دوسری بیٹی کا نام رکھیں گے ٹیوینس اگر اس کے ساتھ ہو اس کا نام رکھیں گے حمدہ 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 دونوں ایک جسے نام ہو جائیں گے حمدہ کے معنی آتے ہیں خوبصورت سفید رنگ والی اور حمدہ یہ صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے تو دو ٹیوینس بیوی گرل میں ایک کا نام حمدہ رکھ لیں گے ایک کا حمدہ یہ اس طرح سے بھی حمدہ ہم نام رکھ سکتے ہیں اور ایک نام ہم رکھیں گے حانیہ حانیہ کے معنی آئیں گے خوشحال پرمسرت خوشدری حانیہ کے ساتھ دوسری بچی کا نام رکھیں گے حادیہ حادیہ کے معنی آئیں گے رہنمائی کرنے والی تو یہ دونوں بڑے خوبصورت نام ہیں یہ دونوں بھی ملا کر کے رہ سکتے ہیں اور ایک نام ہم رکھیں گے یومنہ یومنہ کے معنی آتے ہیں مبارک بابرکت ایک بیٹی کا یومنہ نام رکھ لیں گے دوسری بچی کا نام رکھیں گے یومنہ کے ساتھ یسرہ یسرہ کے معنی آتے ہیں آسانی سہولت اور یہ دونوں صحابیہ کے نام گزرے ہیں یومنہ یسرہ یہ دونوں نام ایک بچی کا یومنہ رکھ لیں گے ایک بچی کا یوسرہ نام رکھ لیں گے دونوں بڑے خوبصورت نام ہیں ایک نام ہم رکھیں گے آلیہ آلیہ کے معنی آئیں گے بلند مرتبہ بلند ردبہ اور آلیہ صحابیہ کا نام گزرہ ہے تو ایک بچی کا آلیہ نام ہو جائے گا اور دوسری بچی ہو تو دوسری بچی کا ہم آلیہ کے ساتھ نام رکھ لیں گے آفیہ آفیہ کے معنیات ہے صحیحت من تندرست آفیہت والی تو یہ ملا کر کے ہو جائے گا ایک کا آلیہ اور ایک کا آفیہ آلیہ صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے تو دونوں ملا کر کے نام ایک بچی کا آلیہ ایک بچی کا آفیہ دو ٹیونس بیوی گرل کے نام یہ بھی ہو جائے گا یا ایک نام ہم رکھ سکتے ہیں رائحہ رائحہ کے معنیات ہے خوشبو دینے والی مہکنے والی رائحہ بڑا خوبصورت نام ہے تو ایک ٹیونس بیوی کا نام رکھ لیں گے رائحہ اور دوسری کا اس کے ساتھ ہم نام رکھ لیں گے رائقہ رائقہ کے معنیات ہے خوبصورت پسندیدہ تو دونوں بڑا خوبصورت نام ہے تو ایک بچی کا ہم نام رکھ لیں گے رائحہ راحت دینے والی خوشبو دینے والی مہکنے والی اور ایک کا نام رکھ لیں گے رائقہ رائقہ کے معنیاتے ہیں خوبصورت پسندیدہ یہ بھی بڑا خوبصورت نام ہے یا ہم نام رکھ سکتے ہیں ملیحہ ایک بچی کا نام رکھیں گے ملیحہ ملیحہ کے معنیاتے ہیں خوبصورت جازیب نظر اور دوسری بچی کا ہم نام رکھ لیں گے اس کے ساتھ میں ملیحہ کے اوپر مدیحہ مدیحہ اس کے معنیاتے ہیں قابل تعریف لائق تعریف تو یہ دونوں نام بھی بڑا خوبصورت ہے ملیحہ ایک بچی کا رکھ لیں گے ایک بچی کا مدیحہ نام رکھ لیں گے تو ٹویس بی بی گرل کے یہ نام ہو جائے گا یا ہم ایک نام رکھ سکتے ہیں عبیرہ 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 کے معنیاتے ہیں خوشبو کے ایک ٹویس بی بی گرل کا ہم نام رکھ لیں گے عبیرہ اور دوسری کا ہم نام رکھ لیں گے عبیرہ کے ساتھ امیرہ امیرہ کے معنیاتے ہیں شہزادی مالدار دولت مند تو دو نام ہو جائیں گے عبیرہ ایک بچی کا ایک بچی کا امیرہ دونوں ایک چیز نام ہو جائیں گے یا ایک ہم نام رکھ لیں گے ایک بیٹی کا اسمہ اسمہ کے معنی آتے ہیں بلند اور اس کے معنی آتے ہیں بہت سے نام اور اسمہ یا اللہ کی نبی علیہ السلام کی سالی کا نام یعنی حضرت عائشہ کی بہن کا نام گزرا ہے صحابیہ کا نام ہے اسمہ کے ساتھ ہم نام رکھ سکتے ہیں افرا اسمہ افرا دوسری بچی کا نام رکھیں گے افرا افرا کے معنی آتے ہیں سپیز زمین یا مکہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے اور افرا یہ صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے تو صحابیہ کے نام میں مانا جاننے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ یا پھر ہم نام رکھ سکتے ہیں کیا ایک تو اسمہ ایک بچی کا اور دوسری بچی کا افرا تو دونوں نام ہو جائیں گے ٹفنس پہ بگر لے گے یا ہم نام رکھ سکتے ہیں ایک رشیقہ رشیقہ کے معنی آتے ہیں خوش وزا خوش وزا خوش طبع رشیقہ بڑا خوبصورت نام ہے رشیقہ ایک بچی کا دوسری بچی کا ہم نام رکھ سکتے ہیں رشیقہ کے اوپر رخیمہ رخیمہ کے معنی آتے ہیں نازک تو یہ دونوں نام بھی بہت اچھے ہیں ایک بچی کا رشیقہ رکھ لیں گے ایک بچی کا رخیمہ نام رکھ لیں گے اور ایک نام ہم یافی یہ بھی رکھ سکتے ہیں زوفی شاں زوفیشاں اس کے معنی آئیں گے روشنی بکھیرنے والی زون کے معنی روشنی فیشاں کے معنی بکھیرنے والی تو اس کے ایک مرادی معنی بنیں گے یعنی ایسی چیز جس سے بہت زیادہ روشنی پھوٹ رہی ہو زوفیشاں روشنی بکھیرنے والی انتہائی روشن یہ اس کے معنی بنیں گے زوفیشاں کے اوپر ایک نام دوسری بچی کا رکھ سکتے ہیں ہم زرفیشاں زرفی شاہ کے معنی آئیں گے سونا بکھیرنے والی اور اس کے معنی بھی آئیں گے انتہائی چمکدار انتہائی روشن تو ایک بچی کا زوفی شاہ نام رکھ لیں گے ایک بچی کا زرفی شاہ نام رکھ لیں گے دونوں نام ایک ٹیونس بیوی گر لکا ایک کے دوسری کا زرفی شاہ دونوں بڑے خوبصورت نام ہیں زوفی شاہ زرفی شاہ دونوں نام ہم ٹیونس بیوی گر لکے رکھ سکتے ہیں ایک آخری نام جو آتا ہے ایک بچی کا ہم یہ بھی رکھ سکتے ہیں انیقہ انیقہ اس کے معنی آتے ہیں پسندیدہ خوبصورت تو ایک بچی کا ہم رکھ لیں گے انیقہ اور ایک دوسری بچی کا انیقہ کے ساتھ ہم نام رکھ سکتے ہیں امینہ امینہ کے معنی آئیں گے امانتدار تو دو روٹیوز پہ بھی کر لیں گے یہ بھی بہت شرام ہے ایک بچی کا رکھ لیں گے ہم نام انیقہ انیقہ کے معنی پسندیدہ خوبصورت دوسری بچی کا ہم نام رہ سکتے ہیں امینہ امانتدار تو یہ ٹیونس بی بی گرل کے یہ نام بھی بڑے خوصورت ہے تو یہ تقریباً تیس نام ہیں جو ٹیونس بی بی گرل کے ہم ان میں سے کوئی بھی نام رہ سکتے ہیں بڑے بہتری نام ہے بڑے خوصورت نام ہے اور کچھ صحابیہ کی بھی نام ہے بڑے مبارک نام ہے انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کا پارٹ ٹو بنا دیا جائے گا اور آگے جو اور دنبینے شکلیں بتلائی ہیں کہ بہتری مرتبہ ہے کہ ٹیونس سے ایک بی بی بوئی ایک بی بی گرل بھی ہوتا ہے ایک ساتھ تو بوئی اینڈ گرل کے بھی انشاءاللہ یہ جڑوہ بچوں کے نام اس طریقے سے بھی بنایا جائیں گے یا جو ٹیونس بی بی بوئی ہوتے ہیں ان کے بھی انشاءاللہ آگے ہم نام بنائیں گے فقط واللہ خوالہ